بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا بارہ ماہ کو کرونا ویرس ختم ہو رہا ہے یا بارہ ماہ کو کرونا ویرس اس موجودہ وبا کے اندر کمی آ جائے گی نرم پڑ جائے گی یہ وبا بالکل ختم ہو جائے گی اس قسم کی ویڈیو آپ نے بھی یوٹیوب پہ سوشل میڈیا پہ کسرہ سے دیکھی ہوں گی لوگ کہہ رہے ہیں بارہ ماہ کو سریعہ ستارہ تلو ہو رہا ہے جس کی وجہ سے یہ موجودہ وبا کرونا ویرس بالکل دنیا سے ختم ہو جائے گا اس کا نام وشان ختم ہو جائے گا اور حوالہ دے رہے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ نبی علیہ السلام کی اس قسم کی حدیث ہے کہ سریعہ ستارہ جب تلو ہوتا ہے تو جتنی وبائیں اور بیماریاں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں تو میرے دوستو آپ نے بھی اس قسم کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی وہ کہہ رہے ہیں اور حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں جس حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں وہ بلکل صحیح سنت کے ساتھ صحیح حدیث مستند حدیث موجود ہے بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور باقی محدثین نے بھی اپنی کتب کے اندر اس حدیث کو لیا ہے لیکن آیا یہ ہے حدیث واقیتاً موجودہ وبا کرونا ویرس کے لیے ہے یا اس حدیث کا کوئی اور مفہوم ہے تو دیکھیں حدیث کا مفہوم جو ہے وہ یہ ہے اور اس کا جو شان ورود ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام کے زمانہ میں پھلوں کی بیہ ہوتی تھی اور پھل کی بیہ جب ہوتی تھی درخت کے اوپر کھڑے ہوتے تھے پھل ابھی کچھے ہوتے تھے صحیح پکے نہیں ہوتے تھے اس کی بیہ کر لیتے تھے صحابہ اور وہاں کے جو موجود لوگ تھے تو باد کے اندر ان لوگوں میں جھگڑا ہوتا تھا اس بات پہ کہ جس نے خرید آئے پھل اگر خراب ہو گئے کھڑے کھڑے درخت کے اوپر تو وہ کہتا تھا میں نے تو پیسے تجھے پورے دیئے تھے رقم قیمت میں نے پوری دی تھی لیکن تُو نے دو کھا کیا دوغلا پلیسی کی تُو نے مجھے پھل خراب دے دیئے تو یہ جھگڑا اور وہ جو کہتا تھا نا کہ میں نے جو ہوتا تھا بیچنے والا وہ کہتا تھا میں نے پھل ٹھیک دیئے تھے کوئی خراب نہیں تھے تو یہ جھگڑا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں لائے گیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بھئی آسان طریقہ ہے تم ایسی بے کیوں کرتے ہو جب پھلوں درخت پر کھڑے ہوتے ہیں یہ بے اس وقت کیا کرو جب خوب پھل پک چکے ہیں جب سرئیہ ستارہ تلو ہو اس وقت کیا کریں کیونکہ اس وقت پھلوں کی جو بیماریاں ہیں نا یہ وہ ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ پھل اس وقت فل پکا ہوا ہوتا ہے جب سرئیہ ستارہ تلو ہوتا ہے تو پھلوں کی بیماری کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھلوں کی بے اس وقت کیا کرو جب سرئیہ ستارہ تلو ہو جائے اب لوگوں نے وہ پھلوں والی حدیث جو پھلوں کے بارے میں خاص تھی نبی علیہ السلام نے پھلوں کی تائید کے بارے میں کہ پھلوں کی بے اس وقت کی جائے جب سرئیہ ستارہ تلو ہو جائے کیونکہ پھلوں کی بیماری اس وقت ختم ہو جاتی ہے تو نبی علیہ السلام نے تو اشار یہ فرمایا اب لوگوں نے سوشل میڈیا پہ یہ حدیث فٹ کر دی ہے موجودہ وبا کے ساتھ کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ کوئی بھی دنیا کے اندر بیماری ہو وبا ہو وہ جب سریعہ ستارہ تلو ہوتا ہے تو وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے وہ وبا ختم ہو جاتی ہے اور سریعہ ستارہ علم نجوم والوں کے مطابق وہ بارہ مائی کو تلو ہو رہا ہے تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بارہ مائی کو یہ وبا یہ کرونا ویرس والی بیماری ختم ہو جائے گی بھائی ایسی بات نہیں ہے حدیث کے اندر جو حدیث موجود ہے وہ فلوں کے متعلق ہے اس موجودہ وبا کے متعلق ہرگز نہیں ہے اس قسم کی باتیں آپ کر کے غیر مسلموں کو تقویت دے رہے ہیں غیر مسلم آپ کی بات پر ہنسیں گے اگر بارہ مائی کو اگر بیماری ختم ہو جائے اللہ کرے ہو جائے ابھی ہو جائے آج ساتھ ہے تو ساتھ کو ہی ہو جائے ہو جائے تو اچھی بات ہے لیکن حدیث کی طرح خدارہ اس کو منصوب نہ کیا جائے لوگ ہنسیں گے آپ کے اوپر کہ یہ کیسا اسلام ہے کہ بات بات پر حدیث لے آتے ہیں نبی علیہ السلام کا حوالہ دے دیتے ہیں حالانکہ اس قسم کا کوئی حوالہ نہیں ہے آپ دیکھیں بارہ مائی کوئی دوہزار بیس کے اندر نہیں آ رہا دوہزار انیس کے اندر بھی آیا ہے اٹھارہ کے اندر سترہ کے اندر سولہ کے اندر پندرہ چودہ تیرہ بارہ یہ کب سے آ رہا ہے ہر سال میں مائی آتا ہے بارہ مائی آتا ہے اور سوریہ سترہ ظاہر بارہ مائی کو تلو ہوتا ہوگا یا کسی مہینے میں بھی ہوتا ہو یہ سوریہ سترہ تو دیکھیں ڈاکٹروں کے پاس مریضوں کا کم آنا شروع ہو جاتا ہے جب بارہ مائی آتا ہے یا ہسپتالوں میں بھیڑ ختم ہوئی ہے یا یہ جتنیاں بیماریاں ہوتی ہیں یہ ختم ہو جاتی ہیں ہر بارہ مائی کو نہیں بھئی ستارے کے ساتھ بیماری کا کوئی چکر نہیں ہے یہ اس زمانے کی بات ہے آج کل تو بھائی پھلوں کو پھرکھنے کے لیے خردبین آگئی ہیں مشینریہ آگئی ہیں مشینری دور پھلوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی بیماری ہے کون سی لگتا ہے جدید دور ہے اس وقت تو ہر چیز ستاروں کے ذریعے سے راستہ جو ہے ڈھونڈا جاتا تھا اور سفر ستاروں کے ذریعے کیا جاتا تھا تو ستاروں کو کام لیا جاتا تھا آج کل تو بہت ساری مشینریہ ٹکنولوجی آگئی ہے تو آج کل ستاروں کی ذریعے نہیں ہے ہاں پھلوں کی بیماری شہد اب بھی سریعہ ستارہ کے تلو ہونے سے ختم ہو جاتی وہ پھلوں کے متعلق ہے حدیث لیکن یہ وجودہ وبا کے متعلق ہرگر یہ حدیث نہیں ہے اس قسم کی ویڈیو بھیجنے سے پریز کیا جائے اور اس قسم کی ویڈیو نہ بنائی جائے بھائی صحیح ہے میرے دوستو تو یہ علماء سے مشورے کے ساتھ مفتیان اکرام سے یہ میں نے بات پوچھ کے آپ کے سامنے رکھ دیئے اور نہ اس قسم کی بہت سار علماء کے اور قلب بھی آئے ہوئے ہیں وہ بھی یہی کر رہے ہیں یہی فرما رہے ہیں کہ بھئی اس قسم کے قلب تو آپ مستند علماء کے بیان سنا کریں ہر ایرے غیر نتو ہرے کے بیان جب آپ سنیں گے نا تو پھر اس قسم کی باتیں اگر غیر مسلم مسئے گا آپ کو خود بھی عجیب سا لگتا ہوگا یہ ویڈیو کو شیئر کیجئے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ